بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بستری کرنے کے بیس اہم اصول پچھلے ویڈیو کا دوسرا پارٹ نمبر آٹھ میں بیوی دن اور رات کے کسی بھی حصے میں ہم بستری کر سکتے ہیں نمبر نو ہم بستری کرنے کے لئے بیوی سے بہت سو کنار کرنا اور شرمگاہ کو چھونا یا دیکھنا جائز اور حلال ہے نمبر دست بیوی کو ہم بستری کے لئے تیار کرنے کے لئے بیوی کی پستانوں کو چھونا اور چوسنا جائز ہے لیکن بیوی کا دودھ موں میں آنے کا اگر خدشہ ہو تو اس سے اجتراب کرنا ضروری ہے نمبر گیارہ میں بیوی کا ہم بستری کے لئے مکمل لباس اتارنا جائز ہے نمبر تیرہ بیوی کے صحت کا مسئلہ ہو اس کے علاوہ کوئی عذر ہو تو اس سے ہم بستری پر مجبور نہیں کرنا چاہیے نمبر چودہ ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ میں کرنا ضروری ہے نمبر پندرہ شریعت کے مطابق ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ سے کرنی چاہیے پچھلی جگہ یعنی پا خانہ والے راستہ ہم بستری کرنا حرام ہے نمبر سولہ چوہر کے لئے بیوی کی شرمگاہ کوچھونا بے حیائی ہے اس طرح بیوی کے لئے مرد کی شرمگاہ کوچھونا اور موں میں داخل کرنا بے حیائی ہے نمبر سترہ حیث اور نفاظ کے دنوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے نمبر اٹارہ مرد کی شرمگاہ اورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے چاہی منی کا انزال ہو یا نہ ہو نمبر انیس ضرورت کے تحت اولاد کے درمیان وقفہ کرنے کی نیت سے ہم بستری کرتے ہوئے منی کی شرمگاہ باہر خارج کرنا جائز ہے نمبر بیس ہم بستری کے بعد میں بیوی بھی کوشش کریں کہ وہ پچھاب کر لیں تاکہ اندر رکھی ہوئی منی باہر نکل آئیں